اب اس کے بعد ہے ایررز سب سے پہلے ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو ایرر یہ ریسرچ کی جو ہے وہ سب سے کومن ایرر ہیں اور سب سے مصیبت ایرر ہیں آپ کی اگر ٹائپ ون ایرر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی سارا سارے سٹیٹسٹیکل کیلکولیشن ضائع ہو سکتی ہیں آپ ٹائپ ٹو ایرر کرتے ہیں تو آپ کی ساری سٹیٹسٹیکل کیلکولیشن سارا پروسس جو آپ کر چکے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو سکتا ہے تھوڑا سا ان دونوں کو سمجھئے گا پہلے آپ کسی ہسپیٹل میں جاتے ہیں کسی لیبورٹری میں جاتے ہیں کسی پیشنٹ کو لے کے اور اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اچھا یہ جو لیبورٹری کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا پوزیٹیو آنا اور نیگٹیو آنا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پوزیٹیو آنے سے مراج یہ ہے کہ کوئی دیزیز اگزسٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے پوزیٹیو آیا کوئی ٹیسٹ مزار گیا ہو شوگر کا ٹیسٹ کروی ہے وہ کہتے ہیں کہ شوگر ٹیسٹ پوزیٹیو آیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بیماری جس کا ٹیسٹ آپ نے کر ہاں موجود ہے نیگٹیو آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ بیماری موجود نہیں ہے یہ یہ مطلب ہوتا ہے یہاں پہ نیگٹیو نوٹ اگزسٹ پوزیٹیو کے بعد یہ پوئنٹ سمجھیں اب کسی پیشنٹ کو آپ لے کے چلے جاتے ہیں لی باٹری کے اندر آپ نے اس کا ٹیسٹ کرایا ٹیسٹ آ جاتا ہے جی کڈنی سٹون کا پوزیٹیو اس کو کڈنی سٹون نہیں ہوتا اس کو کڈنی سٹون نہیں ہوتا ڈاکٹر کیا کرتا ہے اس کو دوائی دینا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس دوائی کا اس مریض کے اوپر مصبت اثر ہوگا یا منفی اثر ہوگا شاہ باش نیگٹیو مسئلہ نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کو پیور مصبب بن جائے اب یہ دیکھیں ٹائپ ون ایرر ریسرچ کے اندر ایسے ہی ہوتی ہے ٹائپ ون ریسرچ میں ایسے ہی ہوتی ہے جیسے میں نے مثال دیا ہے ایک پیشنٹ ٹیسٹ کروانے جاتا ہے اس کو وہ مرض نہیں ہوتی لیکن اس کا ریسرٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے ٹیسٹ کہتا ہے اس کو یہ کیڈنی سٹون ہے ڈاکٹر وہ ٹیسٹ ریپورٹ دیکھتا ہے وہ اس پہ میڈیسن پریسکرائب کر دیتا ہے وہ بندہ میڈیسن کھانا شروع کر دیتا ہے تو وہ مسئلہ تو بن گیا ٹھیک ہے اس کو کہتا ہے ٹائپ ون ایرر اب یہاں پہ پہلے تو یہ ایگزمپل اپنے مائن میں آپ رکھئے گا اب ہم بات کرتے ہیں نل ہائیپوٹسز کی نل ہائیپوٹسز بتاتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان کوئی ریلیشنشپ موجود نہیں ہوتا دو ویریبلز کے درمیان ریلیشنشپ موجود نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ بات ہم اس سے اگلی ایڈوانس سوڑی سی کریں گے ٹرو نل ہائیپوٹسز ٹرو نل ہائیپوٹسز سے مراجی ہے کہ واقعی ریلیشنشپ دو ویریبلز کے درمیان نہیں ہے واقعی دو ویریبلز کے درمیان ریلیشنشپ نہیں ہے when a researcher type one error is the incorrect rejection of true null ہائیپوٹسز incorrect rejection of true null ہائیپوٹسز also called false positive a type one error occurs when the null ہائیپوٹسز is incorrectly rejected even though it is true in other words it is the error of claiming a significant اس کو اب فلا چلیں skip کریں آپ دیکھیں incorrect rejection of true null ہائیپوٹسز دو ویریبلز کے درمیان کوئی ریلیشنشپ موجود نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور جو researcher ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے ریلیشنشپ ہے null ہائیپوٹسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویریبلز کے درمیان ریلیشنشپ نہیں ہے لیکن اس کو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ نہیں جی یہ غلط کہہ رہے ہو تم ریلیشنشپ ہے غلطی سے وہ کیا کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ریلیشنشپ ہے یعنی کہ وہ true null ہائیپوٹسز کو reject کر دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ریلیشنشپ جو ہم بات کریں claim کریں کہ ریلیشنشپ نہیں ہے یہ بس بتا رہے ہیں ریلیشنشپ نہیں ہے ہائیپوٹسز null ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں وہ اس کو reject دیکھیں بات یاد رکھئے گا کہ جب research ہو رہی ہوتی ہے تو null ہائیپوٹسز جب reject ہوتا ہے تو پھر alternate ہائیپوٹسز ہوتا ہے null ہائیپوٹسز ہم نے کہا کہ ہم صرف reject کرتے ہیں اس کو approve نہیں کرتے alternate یا research ہائیپوٹسز کو improve کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں وہ یہ بات reject کر دیتا ہے یعنی کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دو غریابلز کے درمیان ریلیشنشپ ہے اور وہ اس کو null ہائیپوٹسز reject کر کے وہ سمجھتا ہے کہ یہ alternate ہائیپوٹسز ہے تو وہ خامخواہی لگا رہتا ہے اس آزار اس کے result بھی بورے آنگے جیسے یہاں پہ ہم کہہ رہے تھے کہ disease نہیں ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر کہے گا کہ test کہہ رہا ہے تو اس کے مطلب ہے وہ آگے لگا رہے گا end پہ فائدہ کوئی نہیں ہونے ٹھیک ہے اس کے ult ہوتا ہے for example یہ بلکہ example میں نے پہلے کرا دی اب اس کو دوسری example پہلے دیکھتے ہیں type 2 error اس کو alpha probability بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو پڑھتے ہیں it is the error of claiming a significant difference or effect when there is actually no such difference or effect in the population مریض کو مرض نہیں ہوتا اور ہم کیا رہے ہوتے ہیں ہوتا ہے اور ہم اس پہ difference دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے the probability of committing a type 1 error is denoted by the significance level A جس کو ہم جو ہے 5% جس کو بولتے ہیں significance level اور اس کو ہم بولتے ہیں alpha probability اب اس کے opposite ہوتا ہے beta probability type 2 error failure to reject null hypothesis false null hypothesis اب اس کی پہلے example دیکھیں let's consider the opposite scenario medical test negative result دے دیتا ہے medical test بتاتا ہے کہ اس بندے کو مرض نہیں ہے اب وہ doctor test دیکھتا ہے حالانکہ اس کو مرض ہوتا ہے doctor کے پاس آتا ہے doctor کے تو واہ بھئی واہ تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم تو گھر جاؤ آرام کرو اور کچھ دن کے بعد وہ بیچارہ درد سے اور اس کا میدہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے kidney stone کی ہو جاتا ہے اور باقی مسائل بھی اب یہ دیکھیں کہ doctor نے test کی base پہ اس کو جو ہے وہ کہہ دیا کہ تم بھی ٹھیک ہو لیکن حالانکہ وہ مریض تھا تو اس کو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں کہ false null hypothesis یعنی کہ دو variables کے درمیان relationship یعنی وہ جو test بتا رہے نا وہ تو غلط ہے false ہے تو جو false true null hypothesis ہم کہتے ہیں کہ دو variables کے درمیان relationship موجود null hypothesis کیا ہے true null hypothesis کے دو variables کے درمیان relationship واقعی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ جو false word use wise کا مطلب یہ ہے کہ relationship ہے ٹھیک ہے یعنی وہ accept کر لیتا ہے it is failure to reject a false null hypothesis ٹھیک ہے اب وہ کیا کرتا ہے ایک researcher null hypothesis کو reject نہیں کرتا accept کر لیتا ہے ایک researcher کیا کرتا ہے accept کر لیتا ہے اب اس سے پھر کیا ہوگا negative impact ہوں گے جیسے دیکھیں کہ negative result جو آیا test کا اس نے اس کو accept کر لیا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے ڈیزیز موجود نہیں ہے ٹھیک ہے حالانکہ patient بیچارہ actual میں وہ اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ diagnose نہیں کر پاتا treat نہیں کرتا تو مریض زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح ایک null hypothesis کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے یعنی جیسے غلط test تھا نا تو اس کو reject نہیں کیا اس نے accept کر لیا فالس null hypothesis یعنی وہ غلط test کو accept کر ٹھیک ہے test غلط ہے اس کو accept کر رہے تو اس کو کہتے ہیں failure to reject the incorrect failure to reject یعنی یوں سمجھ لیں کہ rejection نہ کرنا اس کا مطلب کیا ہے accept کر نا ٹھیک ہے it is also called false negative اس کو false positive بھی کہتے ہیں type two error occurs when the null hypothesis is incorrectly retained or not rejected even though it is false ٹھیک ہے دو null hypothesis وہ ہوتا ہے جب دو variables کے درمیان relationship نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ایک researcher کیا کرتا ہے اس کو retain رکھتا ہے اسی null hypothesis کو even though ڈیفرنس 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 اس کو بیٹا probability بھی کہا جاتا ہے اب ان کا ڈیفرنس دیکھیں میں پھر بتا ریتا ہوں ٹائپ ڈیفرنس وہ ایرر ہے جس میں ایک researcher ایک null hypothesis کو ریجیکٹ کر دیتا لیکن غلطی سے کرتا میں ٹائپ ٹائپ ٹو ایرر میں وہ کیا کرتا ہے دوسری غلطی جو کرتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے پہلے میں وہ ریجیکٹ کرتا غلطی سے دوسرے میں وہ ایکسیپٹ کرتا غلطی سے ٹھیک ہو گیا یہ ڈیفرنس ہے ان دونوں کے درمیان تو ٹائپ ون بیٹا پروبیبیلیٹی ہے اس کے علاوہ کچھ اور جو ریسرچ کے اندر ایرر ہیں ایرر ویسے کہتے کس کو ہیں تو ایکچول ایرر ڈیٹا اور پریڈیپٹڈ یا ایسٹیمیٹڈ ڈیٹا غلی ہوتی ان کا ڈیفرنس جو آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ آپ کا ریزرلٹ آئے گا اور آپ کا ریزرلٹ اس سے ہٹ کیا ہے تو یہ ایرر کہلاتی ہے رینڈم ایرر سے مراجی ہے کہ آپ کی میرمنٹ کے درمیان بائی چانس کو غلطی ہو جاتی تو یہ رینڈم ایرر ہے انسٹرومنٹ ایرر جو ریسرچ ٹول آپ یوز کریں اس کی وجہ سے اگر کوئی ایرر آتی ہے تو یہ کیا کہلاتی ہے انسٹرومنٹ ایرر سٹینڈر ایرر سٹینڈر ایرر بسیکلی آپ کی جو سٹینڈر ڈیوییشن ہوتا ہے کسی بھی سامپل کے مین کا اس کو ہم سٹینڈر ایرر کہتے ہیں انٹرویور کی وجہ سے جو غلطی ہوتی ایرر ہوتی اس کے پالے سگنیفک